سپر فاسٹ ہنڈرڈ میں دیش دنیا کی بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہے ہم میں ہوں آچھا لانت اور نمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ میتریٹس پارٹی شروعات کرتے ہیں سپر فاسٹ ہنڈرڈ کی سب سے پہلے خبر دلی سے ڈلیو میں پولس ٹیم پر بدماشو نے ایک بات پھر فارنگ کی کل رات کی گولی باری میں ایک سپاہی جگبیر کی موقع پر ہی موت ہو گئی جب کی دوسرا غائل ہو گیا مجھے ویہار میں دونوں سپاہی گھر ڈلیو میں پولس ٹیم پر بدماشو نے ایک بات پھر فارنگ کی کل رات کی گولی باری میں ایک سپاہی جگبیر کی موقع پر ہی موت ہو گئی جب کی دوسرا غائل ہو گیا مجھے ویہار میں دونوں سپاہی گشت لگا رہے تھے تب ہی بدماشو نے فارنگ شروع کر دی جسویر نے موقع پر ہی دم توڑ دیا وہی غائل سپاہی کا علاج اس وقت پر چل رہا ہے گشت کے دوران دلی پولس کے سپاہی جگبیر اور نریندر نے آٹو میں جا رہے بدماشو کو روکا تب ہی بدماشو نے دونوں پر گولی باری شروع کر دی سپاہیوں پر فائرنگ کرنے کے بعد دونوں بدماشو فراد ہو گئے اس سے پہلے شنیوار کو بھی کنور پلیس میں بدماشو نے پولس پر فائرنگ کی بدماشو کی فائرنگ میں شہید ہوئے کانسٹیبل جگبیر کو پولس کی طرف سے گارڈ آف آنر دیا گیا اس موقع پر کئی ورشت پولس افسر بھی موجود رہے ڈلی سے سٹے گازیاباز میں دیر رات چار لڑکے اور ایک لڑکی آپتی جنک حالت میں پکڑے گئے راجنبر ایکسٹینشن کے ایک فلات پر چھاپے کے خواہن یہ لوگ پکڑے گئے جس فلات سے ان چاروں لڑکوں اور ایک لڑکی کو پکڑا گیا وہاں کئی آپتی جنک چیزیں بھی برامت کی گئی جن لڑکوں کو یہاں سے پکڑا گیا ہے وہ نیلی بردتی لگی گاری سے پہنچتے تھے گاری کے آکے چیز انٹریجنس یوپی کی پلیٹ بھی لگی ہے جبکہ پیچھے بورڈ میں بھارت سرکار لکھا ہوا حالانکہ پولس کی گرفت میں آئے سبھی لڑکے اور لڑکے خود کو بے خصور بتا رہے ایک لڑکے نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنی ہونے والی پتنی کو دوستوں سے ملوانے لیا تھا میرک کے لف جہاد ماملے میں نیامون آ گیا ہے مجیسٹریٹ کے سامنے دیئے بیان میں پیڑت لڑکی نے گینگریب اور جبران بثارن پریورتن ہونے سے ہی انکار کر دیا پیڑت کا کہنا ہے کہ اس کے پریجنوں نے کچھ لوگوں سے پیسے لے کر اس طرح کے بیان دلوائے تھے اس کے پریجنوں کے خلاف قیزدی درج کروایا گیا ہے ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا کہ پیسے دینے والے کون تھے پیڑت لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی آروپی سناولہ کے ساتھ گئی تھی پیڑت نے اپنے پریجنوں سے جان کا خطرہ بھی بتایا ہے فلحال اسے ناری نکیتن پھیج دیا گیا ہے اس سے پہلے تیس جولائی کو خوندہ علاقے کے سراوہ گاؤں کی اس لڑکی نے گاؤں کے پردھان اور سناولہ نام کے شخص پر اپہرن گینگری اور پھر جبرل دھرم پریورتن کرنے کا آروپ لگایا تھا پی ایم نرین موڈی کی تعریف کی گاج کانگریس سانسا دربور منطفی شرشی ثرور پر کر گئی ہے کانگریس نے انہیں پارٹی کے پروکتہ پر سے ہٹا دیا ہے پی ایم نے شرشی ثرور کو سچتہ ابھیان سے جوڑا تھا جسے قبول کرتے ہوئے ثرور نے ابھیان کی تعریف بھی کی تھی لیکن کانگریس کو یہ بات ناتوار گزری کانگریس سانسا شرشی ثرور پہلے بھی کئی دفعے پی ایم کی تعریف کر چکے ہیں اور کیرل کانگریس ثرور کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ بھی کر رہی آرمی کو آتنکیوں کے ہندوارہ میں ہونے کی خبر ملی تھی جس کے بعد دونوں طرف سے ہی فائرنگ شروع ہوگی جوان علاقے میں سچ ابھیان بھی چلائے ہوئے شرنگر میں اید کی نماز کے بعد بھڑکی ہنسا کے دوران آتنکی سبڑھن آئیسس کا جھنڈا لہراتے ہوئے پردرشن کائریوں کے تصمیریں سامنے آنے کے بعد سے سرکشہ ایجنسیوں میں ہر کم مچ گیا ہے یہ تصمیریں چھ اکٹوبر کو منائی گئی اید کے دن کی ہیں شرنگر کے ایدگاہ ویہدان میں نماز کے بعد گازہ پتی میں اسرائیلی حملے کے خلاف پردرشن کے دوران دو یوک آئیسس کا جھنڈا لہراتے ہوئے آئیسس کا جھنڈا لہراتے ہوئے آئیسس کا جھنڈا لہراتے ہوئے دونوں یوکوں نے اپنی چہرے پر امال بانز رکھا تھا اس گھٹنا نے سرکشہ بلوں کے کان کھڑے کر دیئے ہیں سرکشہ ایجنسیا ان یوکوں کی تلاش میں جھڑ گئی ہے ان تصویروں کے سامنے آنے کے بعد ایسے قیاس بھی لگا جا رہے ہیں کہ کشمیر میں ایک ایسا طب کا پنپراہ ہے جو کہ آئیسس کے آتنکیوں اور ان کی بربر آتنکی کاروائیوں کا سمکسن کرنا ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ سرکار اس معاملے میں بے حد گم بھیر ہے اسے لے کر آئی بی کے افسروں کی دلی میں اچستر یا بیٹھک بھی ہوئی ہے اور گریمنٹوالے اس معاملے میں راجس سرکار کے سمپرک میں ہے سائن ویباد معاملے میں سپریم کو نے دخل دینے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد شنکر چاریس اور روپانند کے خلاف دائر ارضی مومبئی کے سائن دھام ٹرسٹ نے واپس لے دی سائن ویباد پر سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ آستہ کا معاملہ کوٹ میں تیلے ہی کیا جا سکتا جج نے کہا کہ کوئی شکایت ہے تو نچلی عدالت کا دروازہ کھٹھٹائیں دراصل سائن دھام ٹرسٹ نے شنکر چاریس اور روپانند کے اس بیان کے خلاف ارضی دیتی جس میں مندروں سے سائن پتمائے ہٹانی کی بات کرتے آج سے ادھیک سمپتی کیس میں جیل علیتا کو چار سال کی سزا سنائی گئی ہے اور وہ بینگلورو کی جیل میں بند ہیں ہائی کوٹس نے انہیں راہ دینے سے انکار کر دیا تھا سوترو سے خبرے کی اگر تمیلادو سرکار کرنا تک سے گزارش کرے تو جیل علیتا کو تمیلادو کی جیل میں شپٹ کیا جا سکتا ہے سپریم کوٹ نے 1984 کے سکھ ویروڈی دنگے میں پورو پردہان مبزوی راجیز بانجی کی بھونکہ کی جانچ کی مانگ کرنے والی آج کا خارج کر دی جنہیز راجکہ میں یہ بھی مانگ کی گئی تھی کہ سکھ دنگے کے چلتے کانگرس کی مانتہ رد ہو لیکن سپریم کوٹ نے عرضی ہی خارج کر دی سپریم کوٹ نے دلویر سنگھ سوہاک کو آرمی چیف بنانے کے خلاف دائر عرضی سنوائی کے لئے منظور کر دی ہے عرضی میں سوہاک کے چہر کو پکشپات پور بتایا گیا مہراش و آہریانہ میں دھان سباہ چناؤں کے لئے آج شام پرچار کا شور تھم جائے گا دونوں کی راجیوں میں ایک ہی چرن میں پندرہ اکٹیوبر کو ووٹنگ کی جائے گی پیم ننید موڈی نے خود اپنی پیر تھپت پائی ہے ممبئی سے سٹے پال گھر میں موڈی نے کہا کہ ان کے کہنے پر دس سال میں پہلی بار پاکستان میں دو سو بھارتی موچماروں کو چھوڑے گی پیم ننید موڈی نے یہ بھی کہا کہ ایراک کی لڑائی میں فسی کیرل کی نرسوں کو ان کی سرکار نے آئیسس کے خبزے سے چھوڑایا اور ان پر خرورت تک نہیں آنے دی ممبئی سے سٹے پال گھر میں پیر نریند موڈی نے کوپرس انسیپی بر نشانہ سادھا موڈی نے کہا کہ سوبے کو سکیم مہاراش و بنا دیا گیا ہے جسے کلڈ مہاراش و بننا چاہی پیم ننید موڈی نے کہا کہ پندرہ تاریخ کو آسوری شکتیوں کا وناش کرنا ہے انہوں نے کہا کہ کروشن کے پاس سدرشن چکر تھا اور آپ کی امیلی میں بھی ورشتی اچاریوں کو وناش کرنے کی طاقت ہے کل ممبئی میں شرسینہ پرمو خودب تھاکرے اور ان کے پیٹے آدیت تھاکرے جنتہ کے سامنے نت مستق ہو گئے ہیں اور جتانی کی اپیل کی مہاراش میں چناؤں کو لے کر سٹھا بازار گرم ہے جس کے مطابق 13 سے 133 سٹے علاقت بی جی پی نمبر ون پاتی ہو سکتی ہے بی جی پی کا سٹھا بازار بھاو ساٹھ پیسہ ہے بوئی سٹھا بازار شف سینہ کو مہاراشerne میں 55 سے 60 سٹے دے رہا ہے شف سینہ کا سٹھا بازار میں 80 پیسے رکھا گیا ہے بھاو سٹھا بازار کا انمان ہے کہ مہاراشر میں کاؤں کے لیے 30 سے 32 سٹے ہی مل سکتی ہے کاؤں کے لیے سٹیے کا بھاو 1 روکہ ہے بوئی سٹھا بازار میں اچھا چھا ہے کہ نسی پی کو 35 سے 40 سٹے مل سکتی ہے نسی پی کا بھی سٹھا بھاو 1 روکہ ہے راشتہ اکری کے اگوائی والی پارٹی مہاراشنہ نرم نرمان سینہ کو سٹھا بازار مہز آگ ستھا سیٹے دے رہا ہے اور اس پر سٹھا بھاو پانچ چھوپے کا ہے ہاریانہ سے بی جے پی کے لیے اچھی خبر ہے سلسل سے ڈیرہ سچا سعودہ کے پرمک گرمیت رام رحیم نے بی جے پی کو سمر سننے کا پیسہ کیا ہے دو دن پہلے پردان منطری نریندر موڈی نے سیستا کی ایک ریلی میں ڈیرہ سچا سعودہ کی جم کر تعریف کی تھی اس سے پہلے بی جے پی ادھیک شامل شاہ اور سچنا سوراج نے بابا رام رحیم سے ملاقاتی کی تھی کال کا ودہان سبا سے ہاریانہ جن چیتنا پارٹی کی امیر وائر شکتی نانی شرما نے کل رہیں گاموں کا دورہ کیا اور بھوٹ مانی مہاراش کے گونڈیا میں موسم خراب ہونے کے چلتے کانگرس سامسط کمنلات کا ہلی کافٹے کھیت میں اتارنا پڑا بعد میں کمنلات کو سڑک کے راستے روانہ کیا گیا آج اڑیستان ستپاپو یادو نے بی جے پی نیتا سوشین موڈی کو کائر کہا ہے ساتھی کہیں اپنان جنک شبکوں کا بھی استعمال کیا مہا توفان ہدھود اب کمزور پڑھتا نظر آ رہا ہے حالانکہ کل ہدھود کی چپیٹ میں آنے سے چھے لوگوں کی مات ہو گئے حدود توفان سے ہوئی تباہی کا جائزہ لینے پردھان منصر نرین موڈی کل وشاقہ پٹنم جائیں گے وہ آن جو کے سی ایم جنبابو نائنڈو سے لگاتار سمپک میں حدود توفان سے پرباوت لوگوں کے لئے وشاقہ پٹنم میں کیاپ لگایا گیا ہے ان لوگوں کے کھانے کا بھی یہاں انتظام کیا گیا ہے حدود کو لے کر کے اندیو کریمت ویرادات سنگھ نے بیہار جھاکر مدردیش ہتیسگر پشمنگال کے مکرمان سے پاتھ دیتی حدود توفان کا کوئی خاص اثر نہیں دکھا حالانکہ ایتی آتن گوپالپور میں مچوارے سمندر میرے مچھلی پکڑنے نہیں گئے حدود کا اثر ختم مہنے کے بعد سمندر کے نارے ایک بار پھر سے سیلانیوں کی پھیڑ اومنی ہے حدود کے چلتے جھارفن کے جفشید پور میں ہوئی بھاری بارش سے شہر پانی پانی ہو گیا ہے تاروباغ نگر کے سیکھڑوں گھروں میں پانی گھوز گیا اور لاکھوں کا نقصان ہوا چمچھے پور میں تیز بارش کے چلتے کئی گھروں کی دیواریں بھی پھوٹ گئی ہیں سونڈ ریکھا ندی کا جلستر بڑھنے سے ندی کے پاس کے گاموں میں پانی بھرایا ہے حدود کا اثر یوپی کے کئی شہروں میں بھی دیکھنے کو ملا راجتھانی لخنو وارنسی اور گونڈا میں تیز ہواوں کے ساتھ بھاری بارش ہو گیا میرٹ میں گھنے کے بقایا بھکتان کو لے کر کانگرس سیتا گھنے کی ہولی جلا رہے تھے اچانک پیٹرول ڈالنے سے بھڑکی آگ میں کئی لوگ چلست گئے پاک سہتار فوٹو کھچانے کی ہوڑ میں آپس میں ہی پھڑ گئے اسی دوران بھگدر مچنے سے کئی نیتہ خائل ہو گئے بیار کے سیتا مڑی میں پردیش کانگرس سدھاکش کے سواگت میں کارکرتاؤں نے خلے آم فارنگ کی کارکرتانے پولس کی موجودگی میں ہی کئی راؤنڈ گولیاں چلائیں پردیش کانگرس سدھاکش شوک چودری جیسے ہی سیتا مڑی پہنچے کانگرس کارکرتاؤں نے بیچ سڑک پر کھلے آم کئی راؤنڈ ہوا میں گولیاں داکی شکر دلی کے رندھولا میں چودہ سال کے بچے کے ساتھ دشکرم کی کوشش پر لوگوں کا غصہ بڑا کھٹا لوگوں نے آروپی کنکر میں جم کر توپور مچائے لوگوں نے دشکرم کے آروپی کے گھر میں توپور کے ساتھ ساتھ اس کی پٹائی تکڑا دی بیہار کے آرہ میں آئیسہ کارکرتاؤں نے پتھنا مغل سرائے روٹ پر ٹرینے روک دی پانچ دلیت مہناؤں کے ساتھ گانگریت کی واردات کی گروز میں یہ پردرشن کیا گیا ہے ریلوے ٹریک پار آئیسہ کارکرتاؤں کے پردرشن کی شالتے کئی چونہ کچھا جہا روک نہ پڑا تاجستان کے مسورہ میں پرشاسم نے ناراض شخص کانگریت کی واردات کی گروز میں یہ پردرشن کیا گیا ہے ریلوے ٹریک پار آئیسہ کارکرتاؤں کے پردرشن کی شالتے کئی چونہ کچھا جہا روک نہ پڑا تاجستان کے مسورہ میں پرشاسم نے ناراض شخص موبائل چاوٹ پر چڑ گیا اپنی زمین کو عویت خرار دینے سے شخص ناراض تھا دلیت سے سٹینوئیڈا کے سیکٹر چوالیس میں تیز رفتار کار نے بائیس سواروں کو رون دیا جس میں یہ شخصی موقع پر ہی موت ہوئی پتا جارہ کی کار میں لڑکی سبیں چار لوگ سوار تھے اور سبھی نشے میں دھدھ تھے آزم کے بوغائی گاہ میں بس حادثے میں چار لوگوں کی محفی دلی میں بائیس نہیں ملنے پر ایک وقت نے خودکشی کر لی بیئر میں پڑھنے والا ویویک گھر والوں سے بائیس خرار دینے کی ضد کر رہا تھا غاز آباد کے لونی میں ایک محلہ کا شف پنکے سے لڑکا ہوا ملہ بائیس کے والوں نے آروف لگایا کی تہیج کے لیے ان کی بیٹی کو مہتا رکھے ڈلی کے گاندھی نگر میں کپڑا خاروباری نے بدماشوں نے ساڑھے چار لاکھ روپے لوٹ لیے کیوپی کے باندھا میں لوٹ پارک کا ویرود کرنے پر بدماشوں نے ایک لڑکی کو چھت سنیچے پھین گیا پولیس نے رپورٹ درچ کر کے چار لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے آسم کے موراواری سے پولیس نے بوڑو رہن کے چار اگروبادی کو گرفتار کیا ہے بیہار کے اور انگاباد میں زلا جن سمپرک ادھکاری بھوپینڈر ناران سنگھ کا شو گھر میں پھندے سے لٹکا ہوا ملافت پوشی کے وجہ کا پتہ نہیں ہے آلیگر میں ایک ڈاکٹر پر ایچ آئی وی پوزیٹیو بتا کر تھگی کرنے کا آروف لگا ہے ترجستان کے کوٹام اینڈیا نیوز رپورٹر نے رات میں پولیس کا ریالٹی چیک کیا دس پچھتے ہی پولیس والے تھانے میں شراب پیتے اور سوتے ہوئے نظر آئے وہیں ہائی وی پر تینار پولیس والے اپنی چیپ میں دھڑالے سے زوتے ہوئے نظر آئے حریدوار میں گنگا صفائی کے لیسے ایک رو چھاتروں نے موچہ سمحالا ایسا بھیان میں راجر کے کئی سکولوں کا چھاتر بھی موجود ٹیوپی کے بجنور میں آدم پور باغین نے دس سال کے ایک ماسوم کو شکار بنیا دو مینے بعد باغین نے پھر سے بجنور میں دستک دی ہے بجنور کے بڑھا پور رینج میں دس سال کے ماسوم کو اس نے پندرہ واشکار بنیا جھارکن کے گڑوا میں ونویبھا کی ٹیم نے چھاپا مار کر ایک گھر سے چار ہرن برابر کی ہمارچل کے راجرانی شملا کے پوابو میں میلے کے طوران بھیسوں میں بھیڑند ہوئی یہاں بھیسوں کی لڑائی کی پرانی پرمپرا ہے